کونسی آیت اس نے کہا آپ کے نبی پہ اترنے والی وحی کی یہ آیت اللہ رب العزت کا یہ فرمان یہ ارشاد کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا کامل اکمل تمام کر دیا مولانا محمد عظم تارک شہید رحمت اللہ تعالیٰ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا عربی گرائمر پڑھنے والے طلاباء اس بات کو جانتے ہیں جب ضمیر کا تقرار ہوتا ہے تو مانا اپنے کا ہوتا ہے میں کہوں میں گیا میرے گھر میں کے بعد میں ضمیر کا تقرار ہوا تو مانا اپنے کا ہوگا کہ میں گیا اپنے گھر کسی دوست سے کہوں کہ تُو جا رہا ہے تیرے گھر تُو کے بعد تُو کا تقرار تو مانا اپنے کا ہوگا کہ تُو اپنے گھر جا رہا ہے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اليوم اکملتو لکم آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دینکم تمہارا دین یہ دین تمہارا اپنا ہے اللہ بہدہو لا شریق اس دین اسرام کو صحابہ اکرام کا دین فرما رہے اتارا تو اللہ پاک نے تھا صحابہ اکرام کا کیسے ہوا ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج اگر اسلام ہمارا ہے ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا ہے تو اس پر ہمیں قربانیاں دینی ہوگی تب یہ ہمارا ہوگا دین بغیر قربانیوں کے کسی کا نہیں ہوا کرتا تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا اس یہودی سے فرمایا ہمارا مزاج ہماری طبیعت ہمارے ثابتے عیدیں منانے کے نہیں ہیں لیکن یاد رکھو یہ آیت کہاں کس وقت نازل ہوئی ہم میں سے ہر مسلمان جاند نازل حد عرفہ کا دن عرفات کا میدان اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے آقا پہ یہ آیت اتاری تھی اليوم اکملت لکم دینکم کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دی میں نے عوام سے ایک بات شروع کی تھی اس کی طرف آ رہا کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ختم نبوت کا کام تو ہو چکا میں اس بات کو کھولنا چاہتا ہوں ختم نبوت کا کام مکمل ہونا تو دور کی بات ہے ابھی تو ہم نے ختم نبوت کے کام کو صحیح معنی میں شروع بھی نہیں کیا ابھی تو اس کی بنیاد پہ کھڑے ہیں ختم نبوت کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہم اسی پر بس کر دیتے ہیں ساتھ جو اور بات بنیادی ہے وہ تو نہیں کہہ رہے وہ یہ ہے جیسے ہمارے آقا آخری نبی ہیں جیسے ان کی تعلیمات بھی آخری تعلیمات ہیں یہ بات تو ابھی کرنی ہے اور اسی سے تو سب کو تکلیف ہوگی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے آقا آخری نبی ہیں اس سے تو صرف چھوٹے نبی اور اس کے حواریوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن جب ہم یہ بات کریں گے کہ ہمارے آقا کا لایا ہوا دین آخری دین ہے قیامت تک ایک لفظ کی بھی نہ ہمیں سرورت ہے نہ ہم اسے قبول کریں گے اس سے جمہوریت کے جمہوریت کے محلوں میں جمہوریت کے دعوے داروں کے پاؤں میں سلزلہ آئے گا کہ اچھا اب ختم نبوت کی بات واضح ہو کر آئی کہ ختم نبوت کو ماننا ہے تو کسی آئین کی کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے وہ ثابت اصول جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی لہنمائی کے لیے چاہیے تھے ضروری تھے اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے آقا پہ اتار دیئے انہیں سمجھنے کی نافذ کرنے کی ضرورت ہے نئے ثابتیں بنانے کی ضرورت نہیں اس کافلے کے روحِ روا ایشیا کے بڑے خطیب بعض ہمارے احباب محبت سے عقیدت سے کہتے ہیں خطابت جن کے گھر کی لونڈی تھی میری مراد امیرِ شریعت سیدتا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت کسی علاقے میں واز کے لیے بیان کے لیے تقریر خطاب کے لیے تشریف لے گئے اثر کا وقت تھا ایک نوجوان نے حضرت شاہ صاحب سے ایک سوال پوچھا ایک بات پوچھے کہنے لگا حضرت شاہ صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں فرمایا پوچھو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کے نانا کا علم کتنا تھا حضرت شاہ صاحب جب وجد میں آتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنے نانا کے عنوان سے کیا کرتے تھے اس نے اسی وجد کی حالت کے جملے کو لیتے ہوئے کہا حضرت میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے نانا کا علم کتنا تھا تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اس کا جواب رات کو دیں حضرت شاہ صاحب نے اپنا بیان باز تقریر شروع فرمائی ایک ہی جملے میں میں نے ان کی خطابت کے حوالے سے کہہ دیا کہ جن کے بارے میں ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ خطابت ان کے گھر کی لونڈی تھی تو حضرت شاہ صاحب نے اپنے جوبن میں پہنچ کر فرمایا ایک نوجوان نے دن کو مجھ سے پوچھا تھا کہ میرے نانا کا علم کتنا ہے فرمایا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں لیکن علامہ سے معذرت کے ساتھ یہ حضرت شاہ صاحب کا جمل ہے فرمایا علامہ سے معذرت کے ساتھ پھر فرمایا سمجھنا چاہتے ہو میرے نانا کا علم کتنا ہے تو سمجھو جیسے کوئی بڑا سخی خیرات کرتا ہے بانٹا ہے تقسیم کرتا ہے دیتا ہے تو اس کے دینے کا انداز یہ ہوتا ہے اپنی جھولی بھر کے لاتا ہے اور پھر لوگوں کو بانٹا رہتا ہے دیتا رہتا ہے تقسیم کرتا رہتا ہے اللہ وحدہو لا شریف کی ذات تو کریموں کی کریم مالک الملک بادشاہوں کا بادشاہ اس نے جب دینا شروع کیا بانٹنا شروع کیا تقسیم کرنا شروع کیا تو اللہ کی جھولی کتنی بڑی ہوگی اللہ نے اپنی جھولی کو بھرا حضرت آدم کو دیا حضرت نو کو دیا حضرت موسیٰ کو دیا حضرت عیسیٰ کو دیا پھر ہمارے آقا کو دیا فرمایا میرے نانا کو دیا دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے آخر میں فرمایا محمد تو لیتا جا میں دیتا جاتا ہوں انتہا یہ ہے کہ دامن پھیلا میں اپنی جھولی تیرے دامن میں جھاپ ہمارے آقا نے مانگنے والی حد کی ہے تو رب نے دینے والی بھی حد کی ہے گزشتہ سال اسی سٹیج پر میں نے دردے دل سے دکھ سے کہا تھا مسلمانوں حکمرانوں بے غیرتی چھوڑ دو لندن برطانیہ امریکہ کیا مانگنے جاتے ہو تمہارے پاس وہی کا وہ علم ہے اسے سمجھو نافذ کرو پوری دنیا تمہارے دروازے پہ بھیت مانگنے آئے ہم نے آقا کے لائے ہوئے دین کی عظمت کو نہیں سمجھا ختم نبوت میں اگر بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا آخری نبی ہیں تو پھر اس کی آخری بات یہ ہے کہ آقا کی لائی ہوئی تعلیمات دین آخری ہے پہلی وحی میں سے کسی وحی کا ایک لفظ نہیں چلے گا اس وحی کے آنے کے بعد قیامت تک کوئی نیا حکم نہیں آئے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کتنے جامع اور آسل انداز میں واضح کیا کتب احادیث میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ با برکت مجلس کی حاضری کے لئے تشریف لا رہے ان مجلسوں کا ان محفلوں کی پاکیزگی اور عظمتوں کا کیا کہنا ہمارے آقا فرماتے ہیں جب سے آسمان کا سائے بان تان بیا گیا زمین کا بچھونا بچھا دیا گیا شب و روز کا سلسلہ شروع ہوا زمانے چلتے رہے چل رہے ہیں چلتے رہیں گے لیکن سنو خیر القرونی کرنی فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ قیامت تک آنے والے اوقات میں سب سے عظمتوں والا وقت ہمارے آقا کہ حضرت عمر بن خطاب جا رہے ہیں حاضری کے لئے راستے میں ایک ورک ملا ورک تورات کا تھا حضرت عمر بن خطاب پڑے لکھے انسان تھے عربی پہ اور بھی زبانوں پہ عبور تھا اس ورک کو ہاتھ میں لیا چلتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو گئے وہاں بیٹھ کر اسے پڑھنے لگے کہ اس میں کیا مضمون ہے آپ حضرات کو میری بات سمجھ آ رہی میں مخاطب آپ سے ہوں ستیج والوں سے نہیں ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ لگایا متوجہ کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذرا دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظریں اٹھا کے آقا کا چیڑا یعنور دیکھا تو غزب اور غصے سے سرخ ہو رہا وہ عمر جو سینکڑوں مسلح شجا بہادر جنگ جوہاں کو سامنے کھڑے دیکھ کر خوف نہیں کھاتا تھا اس عمر بن خطاب پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غزب اور غصے کی وجہ سے لرزہ تاری ہو فوری زبان سے دعایہ کلمات کہے اعوز میں اللہ کی حفاظت پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غزب سے اور اللہ کے رسول کے غزب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کم ہوا تو کیا ارشاد فرمایا فرمایا عمر تو رات میں کچھ تلاش کرتے ہو کوئی ثابتہ کوئی اصول ملے گا سنو اگر اس وقت روح زمین پر اللہ کے قلیم موسی علیہ السلام خود بوجود ہوتے تورات کو بند کر کے رکھ دیتے میری اتبا کرتے تم ان کی لائی ہوئی کتاب جس میں تبدیلیاں ہو چکی اس میں سے کچھ لینا چاہتے ہو صاحب کتاب موجود ہوتا تو میری تات اور تابداری کرتا